بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں آمین میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو میتھی کی ایک گھٹی لی ہم نے میتھی کی اس کے پتے پتے ہم توڑ لیں گے تین عدد آلو لی ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لی ہم نے ایک چھوٹی پیاز چھوٹی ٹیماتر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک 1⁄2 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڑر لال میرچ ہری میرچیں چار سے پانچ لسن اس میں ادرک نہیں جائے گا اٹھ سے نو جوے ادرک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیان لیا ہم نے اس میں ہم ایک کب آئل ایڈ کریں اب ہم اس میں پیاز ڈالوں گے پیاز ہلکی سی براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں پیاز ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اس پہ ہم لسٹن ڈال دیں گے سوٹ کیا ہوا اس کے بعد ہم ٹوماٹر ڈال دیں گے اب دیکھیں ہمارا ٹوانٹر بھی بلکل بھی گھن چکا ہے پانی کے بغیر میں آج آپ کو آلو میتھی بنانے سکھا رہی ہوں اپنی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں اس میں پانی پھر کو لیڈنی کرتی آلو بھی آپ کو میں میتھی کے جو پانی چھوڑتی ہے میتھی اس میں ہی گلا کے دکھاؤں گے میں آپ کو اب ہم ڈالنا چاہے ہیں کلونجی ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون سالٹ ہلدی ریب چھلی وان ٹی سپون اور سب سمیرچیں اب ہم اس کو اچھی طرح اس میں فرائے کر کے مسالہ نے تیل چھوڑ دیا اب اس میں ہم آلو ایڈ کر دیں گے آلو کو اچھی طرح بھونیں گے آلو کا تھوڑا سا کلر فین جو جائے گا تو پھر ہم اس میں میتھی ایڈ کر دیں گے دیکھئے آلو اچھی طرح بھون چکے ہیں اب ہم اس میں میتھی ایڈ کر دیں گے میتھی ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے ڈھک دیں گے ڈھک دیں گے ہم اس کے پار ڈھک دیں گے بغیر پانی کے میتھی اچھی طرح بھون چکی ہے دیکھیں تیل بھی نظر آنے لگا اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ہم فلیم نیچے بلکل سلو کر دیں گے تین منٹ کے بعد ہم نے پتیلی سے ڈھک دیں گے دیکھیں اس نے کتنا پانی چھوڑا ہے درمیان میں سے ہم پیچھے کر کے دیکھیں گے دیکھیں کتنا پانی چھوڑا ہے آلو تھوڑے بھی کچھے ڈھک دیں گے دھو منٹ کے لیے تین سے چار منٹ ہو گئے ہم اس کو پانی پوچک ہو چکا ہے ہم اچھی طرح پانی پوچک کر لیتے ہیں ہم اچھی طرح پانی پوچک کر لیتے ہیں ہم اچھی طرح پانی پوچک کر لیتے ہیں تیل الگ سے نظر آنے لگے پھر ہم اسے سرف کرتے ہیں آلو بلکل گھلتے ہیں یہ دیکھیں تیل الگ ہوتا جارہا ہے میتھی میتھی ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اب ہم نے اس کو پلیٹ میں سرف کر لیا ہے دیکھیں کتنی اچھی رنگت آئی ہے اس کی پلیز میری اس ریسیپی کو ضرور آپ ٹرائ کریں پانی کے بغیر بھی میتھی کڑوی بنتی ہے یہ پانی ڈالنے کی وجہ سے ہی کڑوہاٹ اور کسیلا پاناتا ہے میتھی میں اور دیکھیں بالکل سوفٹ کڑ چکا ہے اسے ضرور ٹرائ کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے دم دے کے بنایا ہے میں نے بالکل پانی نہیں ایڈ کیا آپ کے سامنے بنی ہے پلیز اسے ضرور ٹرائ کریں میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی